نمسکار میں ہوں ویدیا ساغائر صبح کے نو بچ چکے ہیں اور آج کی چار بڑی خبروں کا ہم ذکر کریں گے سب سے پہلی بڑی خبر کی بات کریں تو آج کرونا کی وجہ سے پہلی بار بینا پرکشا کے یو پی بورڈ ریجلٹ جاری کرنے جا رہا ہے تو وہیں دوسری خبر کی بات کریں تو سی ایم یوگی کوویڈ کی وجہ سے لیبنگت پترکاروں کے پریجنوں کو آرثک مدد دینے جا رہے ہیں جبکہ تیسری خبر کی اگر بات کی جائے تو سب سے مہتپون وہ ہے جیور ائرپورٹ کے لیے آج کا دن بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج جیورک کمپنی کو زمین ٹرانسپر کی جائے گی وہیں چوتھی اور آخری جو خبر ہے وہ یہ کی آج سے بسپا پربود سرمیلن کے دوسرے چرنگ کی شروعات کرنے جاری ہے تو اس وقت ہماری ٹیلوین سکین پر آپ چار بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں اور اسی خبروں کے ساتھ ہم اپنے بولٹنگ کے شروعات کرنے جا رہے ہیں اس وقت لکنوں سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر کانگریس نے تراج ببرک پر آروپ تیہ ہو گیا ہے بیجو پی نیتا ریتا بہگونات جوشی پر بھی آروپ تیہ ہو گئے ہیں ایم پی ایم ایل اے کورٹ کے وشیش جج نے آروپ تیہ کیے دھڑنا پردرشن کے دوران توڑ پور کے آروپ ہیں پولیس پل پر بھی حملہ کرنے کے آروپ تھے کانگریسی نیتا سمیت نو آروپیوں پر یہ آروپ تیہ کیے گئے ہیں آروپیوں کی پتراولی الگ کرنے کے آدیش چھے آروپیوں کی غیر مزودگی سے پتراولی الگ کر دیے گئے ہیں تین فرار آروپیوں کے خلاف غرفتاری وارنٹ بھی جاری کیا گیا ہے کورٹ نے کورکیس سے پہلے نوٹیس چاری کرنے کو کہا ہے آپ کو بتا دے کہ دوہزار پندر میں پردیشنن کے دوران توڑ پور کی گئی تھی تب کانگریس کے پردیش ادھیکش ریتا بھوگونا جوشی تھی کرمینل لاؤ امیٹمنٹ ایکٹ کی دھارہ سات کے تحت یہ آروپ تیہ کیے گئے ہیں دوہزار پندر میں پردیشنن کے دوران توڑ پور کی گئی تھی اور تب سے یہ معاملہ چل رہا تھا ایمپی ایمیلے کورٹ میں اور نیلیش چوہان اس وقت ہم آستہ جڑ گئے ہیں فون لائن پر نیلیش ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہت ہی اہم معاملہ ہے یہ اور دوہزار پندرہ کا معاملہ ہے کیا کورٹ نے کیا سبتائی کیا ہے دیکھیں بلکل دوہزار پندرہ نے جس طریقے سے رازدھانی میں پردیشنن ہوئے اس کے علاوہ آنے جگہوں پر جو پردرسین ہوئے جو اس دوران اگر ہم بات کریں کانگریس پارٹی کی تو کانگریس پارٹی کی پردیش سجدیکس ریتا بھگوڑا جوسی ہوتی تھی اور کانگریس کے نیتا راج بھبار تھے انہیں کی نیترت میں یہ بڑا پردرسین ہو رہا تھا جس دوران توڑ پور کی گئے جس کے بعد یہ معاملہ چلے گیا تھا ایمپی ایمیلے کورٹ نے اب دونوں نیتاؤں کے اوپر آروف تے کر دیا ہے راج بھبار کی بات کریں ہم پھر ریتا بھگوڑا جوسی کی بات کر ریتا بھگوڑا جوسی بھارتی جنتہ پارٹی سے سانسد ہیں اس کے لئے ہم پورے معاملے کو دیکھیں تو توڑ پور کرنے کو لے کر ایمپی ایمیلے کورٹ نے ایپی سی کی دار 147, 149, 149, 323, 323, 333, 336, 373, 383, 341, 342 307 کے ساتھ کرنیل لا آمینڈمنٹ ایکٹ کے تہت آروف تے کیا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ نیتا جو موجود تھے ان کے اوپر بھی آروپ نے کیے گئے ہیں ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو آروپی نرمل خطی و مدسوزن مستری سمیت چھائے بیوکتوں کی انفرستی کورٹ میں ہونے کے قرارن کی پترولی الگ کرنے کا آدھیس کورٹ نے دیا اس کے لئے ہم تاری کلی پپو خانوار راج کمال لودھی کو فرار کورٹ نے گھوچت کیا ہے ان کے خلاف وارنٹ جاری کروا کورٹ کی سے پہلے نوٹی جارے کرنے کا بھی آدھیس کورٹ نے دیا ہے تو آنے والے سمیے میں پردازن کے دوران جو نیتا موجود تھے ان کے گھر کے کورٹ کی کا بھی آدھیس جاری کیا جا سکتا ہے چلی بہت بہت شکریہ تو ایک بھر آپ کو پھر سے بتا دیں کہ بہت ہی مہاتے پوند خوار لیکن سب سے اہم یہ ہے کریتا بہوگو ناجوشیز جو اس وقت کانگریس کے پردی صدیح شبا کرتی تھی اب وہ بی جے پی میں سانسد ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں سہرانپور سے گرفتار ہوا گینگسٹر کالا جٹھری سات لاکھ کا اینامی بدماش کالا جٹھری کو ایریشٹ کر لیا گیا ہے ڈلی پوریس کے سپیشل سے نے یہ گرفتاری کی ہے کالا پر ڈلی پنجاب ہریانا میں بھی درج ہیں کیس کالا جٹھری کے گینگ میں دو سو سے زیادہ شوٹر شامل ہے کالا کی سشیل کمار سے بھی کنیکشن کی باتیں سشیل کمار پر ساگر آنا کی ہتیا کا عروب ہے اور فلحال وہ جیر میں بند ہے لیکن کالا جٹھری کی اگر بات کر لی جائے تو کافی دنوں سے پولیس تلاس رہی تھی جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اب ایک کے بعد ایک خلاس سے ہو رہے ہیں تو سشیل کمار پر ساگر آنا کی ہتیا کا عروب ہے فلحال جیر میں بند ہے سہرانپور سے گرفتار ہوا ہے گینگسٹر کالا جٹھری جو کافی دنوں سے پولیس کالا جھٹھیری کی تلاش میں تھی سات لاکھ کا اینامی بدماج تھا کالا جھٹھیری جسے ارشت کیا گیا ہے ڈلی پولیس کے سپیشل سل نے گرفتار کیا ہے کالا جھٹھیری کو کالا جھٹھیری پر ڈلی پنجاب ہریانہ میں آلگ الگ تھانوں میں مقدمے درج ہیں کالا جھٹھیری کے گینگ میں دو سو سے زیادہ شوٹر شامل ہے اور پولیس کافی دنوں سے تلاش رہی تھی آپ کو بتا دے کہ کالا کی تلاش میں پولیس نہ جانے کتنے راجیوں میں جال بچھا رہی تھی اور سب سے بہت پڑھ بات یہ کہ سوسیل کمار سے بھی کنیکشن بتایا جا رہا ہے کالا جھٹھیری کا فیلال سوسیل کمار جل میں بند ہے اور اب کالا جھٹھیری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سہرنپور سے اتر پردیس کے سہرنپور سے یہ گرفتاری ہوئی ہے ڈلی پولیس کے سوشل سل نے کالا جھٹھیری کو گرفتار کیا ہے تو کالا جھٹھیری کے گینگ میں تو دلی کے سوشل سل نے سہرنپور سے کالا جھٹھیری کو گرفتار کیا ہے ایک پر آپ کو پھر سے بتا دیں سات لاکھ کا انامی بدماش ہے کالا جھٹھیری اور فیلال دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس میں خبر لکھنوں سے آ رہی ہے جہاں پر آئی سے ادھیک سمپتھی باملے میں لگاتار چھاپے ماری کی جاری ہے جی ہاں رڈی ایسوں کے ندیشک دور سنچار کے گھر کاریل اے میں چھاپے ماری ہوئی ہے نبنیت کمار کے چار ٹھکانوں پر سی بی آئی نے چھاپے ماری کی ہے ماؤ اور جانپور میں بھی دو ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی ہے چھاپے ماری میں سی بی آئی کو کئی اہم کاغذ ملے ہیں لکھنوں کے مانک نگر میں ہے آر ڈی ایسوں کا کاریل ہے اور فیلال سی بی آئی کی ٹیم الگ الگ جگہوں پر اس وقت چھاپے ماری کر رہی ہے اور چھاپے ماری میں سی بی آئی کو کئی اہم دستاویس ملے ہیں لکھنوں کے مانک نگر میں ہیں آر ڈی ایسوں کا دفتر تو سی بی آئی کی تابر توڑ چھاپے ماری چل رہی ہے اس وقت کی اہم خبر آ رہی ہے لکھنوں سے جہاں پر آئی صدق سمپتی ماملے میں آر ڈی ایس او کے ندیشک دور سنچار کے گھر کاریلہ میں چھاپے ماری کی جاری ہے یعنی کی الگ الگ تھکانوں پر نمیر کمار کے چار تھکانوں پر سی بی آئی نے چھاپا مارا ہے ماؤ جانکور میں دو تھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی ہے جبکہ اس چھاپے ماری میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ کی بہت ہی اہم دستاویز بھی برامت کیے گئے ہیں تو آئی صدق سمپتی ماملے میں چھاپے ماری کی جاری ہے لکھنوں سے خبر ایک پر آپ کو پھر سے بتا دیں کہ آر ڈی ایس او کے ندیشک دور سنچار کے گھر کاریلہ میں چھاپے ماری ہو رہی ہے نیلیش چوہان جڑ گئے اس پر تمہار ساتھ نیلیش چھاپے ماری ہو رہی ہے کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے دیکھیں بلکل آپ کو بتا دوں کہ آر ڈی ایس او کے ندیشک دور سنچار کے گھر ناؤنیت کمار وہاں ان کی پتنی گنجا ورما پر سی بی آئی نے گیا کنجا کسنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کے اوپر لگاتار آئی صدق سمپتی کے جو ماملے سامنے آ رہے تھے ان کے بعد یہ سی بی آئی کی بڑی چھاپے ماری ہو جس کے ساتھ لکھناؤں اور ماؤں جانپور میں ایک ساتھ ان کے ٹکانوں پر چھاپے ماری کی گئے ان کے گھروں پر آوازوں پر چھاپے ماری کی گئے اس کے لاؤں دفتروں میں بھی چھاپے ماری کی گئی ہے اس دوران سی بی آئی کو کئی اہم کاغج ملے ہیں ان کاغج کے آدھار پر آنے والے دنوں میں ان کے اوپر بڑی کاروائی کی جائے گی کیونکہ اتر پردیس کے مقصمنتری ہو گیا کیونکہ اتر پر آنے والے دنوں میں ان کا بھی کالا چھتھا سامنے آ سکتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ سمپتی کہاں سے عرضی کی جس طریقے سے ان کی سمپتیوں کا بہورہ آنے والے دنوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سی بی آئی کی چھاپے ماری ہوگی اسی کے تحت یہ لکھناو جانپور اور اس کے علاوہ ماہو میں ان کے گھروں پر آوازوں پر دفتروں میں چھاپے ماری کی گئی ہے کئی اہم دستوائیت لے کر سی بی آئی نکلی ہے بلکل جہاں تک آڈی ایسو کے ندشک کی بات کر لی جائے یا پھر ان کے پریجنوں کی جہاں جہاں چھاپے ماری ہو رہی ہے کیا ان کے طرف سے کوئی باتیں کہی جاری ہے دیکھیں بلکل جس طریقے سے چھاپے ماری کی جب سی بی آئی نے کی ہے تو دوران پریوار کے لوگوں نے کوئی بھی بات نہیں کہی ہم لکناؤں کی بات کریں ماؤں کی بات کریں جانپور کی بات کریں کیونکہ سی بی آئی کی جب بھی چھاپے ماری ہوتی ہے تو پوری پریوار کو گھر کے اندر ہی رہنے کا آدیس ہوتا ہے جب تک چھاپے ماری چلتی ہے تو چھاپے ماری کے دوران کوئی بھی گھر کے باہر نہیں نکلے گا چھاپیماری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی نہ ہی پریوار کی کسی بھی صدرس کو موبائل کا استعمال کرنے کا آدھیس ہوتا ہے تو ایسے میں جب یہ چھاپیماری ہوئی ہے تو اہی نہ کہیں پریوار کے لوگ اندر ہی موجود رہا اور تمام جو دفتہ وید ان کے گھروں سے برامت ہوئے وہ سی بی آئی لے کر نکلی ہے چلیے بہت بہت شکریہ تو اب آپ کو پھر سے بتا دیں آر ڈی ایسو کے کاریل ہے اور اس کے ندرشک کے گھر پر لگاتار سی بی آئی کی چھاپیماری چلیے تو آج جاری ہوگا یوپی بورڈ کا ریجلٹ آپ کو بتا دیں کہ دسوی اور باروی کا جاری ہوگا پرینام دو پھر ساڑھے تین بجے تک گھوشت ہوگا ریجلٹ upmsp.edu.in اور upresult.nse.in ویوپسائٹ پر آپ اپنا ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو پھر سے بتا دیں دسوی اور باروی کا آج پرینام جاری ہوگا دو پھر ساڑھے تین بجے تک گھوشت کیے جائیں گے ریجلٹ اور اگر آپ اپنا ریجلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو لگاتا رہا ہوں اپنے ٹیلیویون سکیم پر آپ کو ویوپسائٹ کا ایڈریس ہم بتا رہے ہیں آپ اس پر جائیں اور اپنا پرینام گھوشت کریں ایک بار آپ کو پھر سے بتا دیں کہ دو پھر ساڑھے تین بجے تک گھوشت ہوگا ریجلٹ اور یہ بہت ہی آج کا دن بہت ہی اہم ہے upmsp.edu.in اور upresult.nse.in پر آپ اپنا پرینام دیکھ سکتے ہیں آج جاری ہوگا up board کا ریجلٹ بہت ہی مہاتی پورن ہے ان شاتروں کے لیے دسویں اور باروی کے جو شاتر ہیں up board کے وہ سب لوگ کافی دنوں سے اپنے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ آج جو سب سے مہاتی پورن یہ ہے کہ بینا پرکشا کے یعنی کی جو پچھلے جو آپ کا جو grade رہا ہے جو آپ نے پڑھائی کی ہے جو آپ نے exam دیا ہے جو آپ کو marks آئے ہیں اسی marks کے ادھار پر ان بچوں کو ریجلٹ آج گھوشت کیے جائیں گے کیونکہ covid کے قارن exam نہیں اور اشنی دوویدی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اشنی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہت ہی مہاتی پورن دیر ہیں آج کے لیے ان شاتروں کے لیے جن کے ریجلٹ گھوشت کیے جائیں گے حالانکہ covid کے چلتے پرکشاہ نہیں دے پائے تھے یہ سب ہی شاتر سکار کے طرف سے کینسل کر دیا گیا تھا نشی طور پر بہت ہی بھائیوہ ایستیتی تھی لیکن پھر بھی انتظار تو ہے بلکل جو UP board کا ایس ریزلٹ آج سالہ تین بجے ویف سائٹ پر ڈالا جائے گا نشی طور پر کفی لمبے دنوں سے ماتھا پچی کے بعد آخر کار اترپردیس board ہے اس کا بھی ریزلٹ جاری ہوگا نشی طور پر جس طرح سے دیکھا گیا تھا کہ جو کرونا کار میں اگزامس کو اگزامس نہیں ہوئے تھے اس کے بعد کئی نہ کئی اترپردیس board کے آگے دکت یہ آ رہی تھی کیونکہ ڈیزلٹ کیسے گھوشت کیا جائے اس کو لے کر کے UP board نے ویف سائٹ پر ان کی صلاح رائے مانگی تھی جس کے بعد لگ بک پانچ جار سے زیادہ لوگوں نے اپنی صلاح دی تھی سجھاؤ دیئے تھے جس کے بعد ایک فرمولا تہہ ہوا تھا فرمولا یہ تہہ ہوا تھا کہ ہائی سکول کا ریزلٹ ہوگا وہ نائنٹھ کے پرچاس پرشن جو ریزلٹ ہوگے نمبر ساتھ ساتھ جو پری بولٹ ہائی سکول کا ہوگا اس کا ملا کر ریزلٹ تیار کیا جائے گا ساتھ ساتھ انٹر کا جو ریزلٹ آئے گا وہ پچاس پرشن جو ہائی سکول کا ریزلٹ رہا چالیس پرشن جو گیاروی کچھا گا رہا اور دس پرشن جو پری بولٹ کرا ان کو ملا کر ریزلٹ گوشت ہوگا چھپن لاکھ انٹر ہائی سکول میں کل ملا کر چھاتھ رہے جن کا آس ریزلٹ جاری ہوگا انتیس لاکھ چورانوی ہجار انٹر میڈیٹ کے چھاتھ رہے چھپیس لاکھ جو چھاتھ رہے وہ ہیں ہائی سکول کے نشیط سالے تین بجے ان کا ریزلٹ گوشت کیا جائے حالانکہ جو اترپردیس سرکار نے مادمک شکشہ بیواغ نے ایک سہولیت یہ بھی رکھی ہے کہ اگر آپ اس ریزلٹ سے ناکھوس ہیں تو آگے آنے والے جنم میں اگزام بھی دے سکتے ہیں یا آگلی سال اگزام دے سکتے ہیں نشیط طور پر جو یو پی بورڈ نے کافی ماتھا پچچی کے بعد اکرکار اپنا جو میتھٹ تھا اس کو نکال کے آج ریزلٹ اپنا زاری کرے گی جی بلکل اور اس میں سب سے جو مہترپون ہے یہ کہ ان بچوں کو بھی پاس کیا جائے گا جو پہلے سے یعنی 9th میں یا پھر 11th میں انہوں نے بہت ہی اچھا مارکس نہیں لائیا ہے کیونکہ سرکار نے اس بار ایک کریکٹریٹی بنایا ہے جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ کسی کو بھی فیل نہیں ہونے دیا جائے گا کیا اس طرح کی رابدھان ہے اس میں بلکل اس بار جو چھاتروں کا اگر پاس ریزلٹس ہیں اسی بیسی کا دیکھیں اسی بیسی کا دیکھیں 90% سے اوپر ریزلٹ آیا سپیگا تو نشی طور پر UP board کا بھی امید ہے کہ 90% کے آس پاس جیدہ ریزلٹ رہے گا حالانکہ جو اگر پرفارمنس کی بات کریں جو 9th میں جن کا الائیمنٹ اچھے چھاتر اگر ان کو ناکھوشی اگر ان کو اس سے تسلی نہیں ملتی ہیں تو ان کے لئے اپسن کھلا گیا اگست مہینے میں ایکزامز کرا جائیں گے ان کی کوئی نہیں ہوگی اور وہ ایکزام دے سکیں گے جی چلیے بہت بہت شکریہ تو نشی طور پر آج کا دن بہت ہی مہاتپورن ہیں ان شاتروں کے لئے خاص کا دسمی اور بارکمی کی شاتروں کے لئے کیونکہ ان کا پرنام آج گھوشت کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جو بینہ پرکشا کے ہی ریجلٹ گھوشت کیا جائیں گے چھپن لاکھ جو سٹوڈنٹ ہیں چھپن لاکھ تین ہزار آٹھ سو تیرہ شاتروں کے پرنام گھوشت کیے جائیں گے انتیس لاکھ چورانویر ہزار تین سو بارہ شات بارمی کے ہیں جبکہ چھبیس لاکھ نو ہزار پانس سو ایک دسمی کے ہیں اور دونوں ریجلٹ آج گھوشت کیے جائیں گے بہت ہی مہاتے پورن دن ہے آج کا اور ساڑھے تین بجے آپ اس ریجلٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو پھر سے بتا دیں کہ اتر پردیس کے چھپن لاکھ بچوں کے لیے بہت ہی مہاتے پورن دن ہے چلی آگے بڑھتے ہیں لکھنوں سے خبر ہے جہاں پر دیوانگت پترکاروں کے لیے آج دو پر 12 بجے 10 لاکھ روپیے کا چیک بھیٹ کریں گے مہنلال گنچ میں اوپن جم کا بھی اوڈھاٹن کریں گے یہ کارکرم ہے وہیں سی ایم پودھار اوپن کے ساتھ کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کریں گے لوگ بھون سبھاگار میں شام 4 بجے کارکرم کا آئیجن کیا گیا ہے تو ایک پر آپ کو پھر سے بتا دیں کہ آج کا دن بہت ہی مہاتے پورن ہے کورونا کا وار یوگی سرکار نے خاص کا پترکاروں کے لیے دیوانگت پترکاروں کے لیے سی ایم کا بڑا اعلان اور آج کووڈ سے دیوانگت ہوئے پترکاروں کی پریجنوں کو رہت راشی دی جائے گی پریجنوں کو 10 لاکھ روپیے کا چیک بھیٹ کیا جائے گا سی ایم کے طرف سے اور سی ایم خود یہ چیک دیں گے آج دو پر 12 بجے 10 لاکھ روپیے کا چیک بھیٹ کریں گے بجابتے کارکرم کا ایوجنگ بھی کیا گیا ہے اور اس کے بعد مہن لال گنج میں اوپن جیم کا اوڈ گھاٹن کریں گے وہیں سی ایم پودھار اوپن کے ساتھ کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کریں گے لوگ بھومن سبحکار میں شام 4 بجے کارکرم کا ایوجنگ کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں نیوارکی ایک یوپتی سے میرٹ شہر کے ندیم نام کے یوک نے دو سال پہلے فیس بک کے ذریعے پریم کر شادی کیا اس کے بعد یوپتی سے پندرہ لاکھ روپی بھی ایٹ لیا اس کے بعد مہلا کو کچھ ایسا پتا چلا جس کے بعد وہ ہنگامہ کرنے لگی فیس بک کے ذریعے پیار نیو یوک سے اظہار پہلے پیار پھر اظہار اور کرلی شادی پیار کے نام پر ندیم نے دیا دھوکھا یہ عجب پیار کی گزب کہانی اکثر آپ نے سنا ہوگا پیار اندھا ہوتا ہے کہیں بھی کسی سے پیار ہو سکتا ہے کیونکہ پیار جات دھرم اور مذہب کو نہیں دیکھتا بس پیار ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کی اس دنیا میں آپ کو دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیش میں بیٹھے لوگوں سے پیار ہو سکتا ہے آپ فیس بک ویٹس ایپ انسٹرگرام سے بھی کسی سے بات کر سکتے ہیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا یوپی کے میرٹ زلے میں جہاں نیو یوک کی ایک یوپی سے میرٹ شہر کے ندیم نام کے یوک نے دو سال پہلے فیس بک کے ذریعے پریم کر بیٹھا اس کے بعد دونوں نے نگاہ کر لیا لیکن یوپی کو یہ پتا نہیں تھا کہ جس یوک سے وہ پیار کر رہی ہے وہ پیار کے نام پر فریب کر رہا ہے شادی کے بعد یوپی کو پتا چلا کہ ندیم پہلے سے شادی شدہ ہے اس نے دو شادی پہلے ہی کر رکھی ہے جس کے بعد یوپی نے جم کر ہنگامہ کیا اور تھانے میں ندیم کے خلاف شکایت درج کرا دی یوپی نے یہ آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ندیم نے اپنی شادی کی بات شپائی تھی اور لگ بھگ پندرہ لاکھ روپے میررے سے ایٹ چکا ہے نیو یورکی سریدہ اب رحیم کو میررے کے ندیم احمد سے پیار ہو جاتا ہے دو سال یہ معاملہ چلتا ہے جس کے بعد سریدہ کو پتا چلتا ہے کہ ندیم احمد پہلے سے ہی دو بچوں کے پتا ہے جس کو لے کر گیوے بہت ہی بچھلک ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں لگاتار من کو کوشتی ہے اور اس کے بعد تھانے کی گواہار لگانے کے لیے چکر لگانے لگتی ہے پولیس کے چکر لگانے لگتی ہے وہیں پولیس کا ساپ کہنا ہے کہ فریادی کو لے کر کے میرٹ کے اندر کوئی بھی لاپروائی بردانس نہیں کی جائے یہ پولیس کا ساپ کہنا ہے کہ اگر کسی بھی مہیلہ کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ دھڑی کا معاملہ سامنے آتا ہے تو پولیس سکتی سے کاروائی کرتی ہے وہیں میرٹ کے تھانے دیلیگیٹ چھیتر کی معاملہ یہ گھٹنا ہے وہ دیلیگیٹ چھیتر کا ہے جہاں پر ندیم احمد نام کے وقتی نے نیو یورک کی مہیلہ کو فیس بک کے دوارہ پیار کیا پھر نکاح کیا اس کے بعد دو سال جب مہیلہ کو پتا چلتا ہے تو مہیلہ لگاتار پولیس کے چکر لگانے لگتی ہے وہیں پولیس کا ساپ کہنا ہے کہ جلدی سے جلدی آروپی کو گرفتار کیا جائے گا اور لگاتار ندیم احمد سے پولیس سمپرکساد رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی ندیم احمد پولیس کی گرفت سے دور نظر آ رہے تھے لیکن تب وہ پولیس نے سکتی سے کاروائی کی ندیم احمد کو تھانے میں بلایا تو بیٹھا کر کے بات ہوئی تو کہیں نہ کہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیدیس سے بھی بھارت کے اندر مہیلہوں کو پیار کا جھانسہ دے کر کے بلایا کر کے یہاں پر نکاح کرنے کے بعد اس کو پرطالت کیا جا رہا تھا جس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں مہیرک پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ندیم احمد کو بلایا لیکن اس کے بابزود بھی فلال کا پولیس کا صاحب کہنا ہے کہ مہیلہ کے تحریر کے آدار پر کاروائی کی جائے گی پیار سے شروع ہوا یہ معاملہ ویوات کے ساتھ جڑ گیا حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مہیلہ کی شکایت کے بعد آروپی یوک اور یوکتی کے بیچ سمجھوتا ہو گیا ہے امریکہ میں رہنے والی مہیلہ کے دوارہ آروپ لگائے گئے ہیں ستھانا بیلی گیٹ کے چھہر نگر میں شکریہ والا کی جو پاس مہینے والے کسی اوپر اس نے بتایا کہ اس نے فیس بک کے ماجم سے اسے مچھتا کری مچھتا کرنے کے بعد میں حالانکہ پولیس ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ماملہ گم بھیر ہے سمجھوتے کی بات بھی اس پورے پرکرن کی جانچ کی جا رہی ہے جو بھی سامنے نکل کر آئے گا اس کے حساب سے کاروائی کی جائے گی نیوز ون انڈیا کے لیے میرٹ سے اطول شرما کی ریپورٹ تو محبت خدرت کا سب سے خوبصورت توفہ ہے لیکن محبت میں اگر دھوکہ ملے تو زندگی بیمانی سے نظر آنے لگتی ہے فیلحال اتنا ہی